بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتاباد نوہ شیر سباکالونی میں جو اخونزادگان نوہ شیر کا مقبرہ ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے یہ ہے مرکد مبارک اخونزادہ قاضی میر عبداللہ المعروف اخون بابا صاحب رحمت اللہ علیہ یہ حضرت گل محمد عرفی میو کھنگال صاحب کے مرید خاص تھے جبکہ میو کھنگال صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے والد گرامی اخونزادہ میر عبداللہ عبداللہ کے مرید خاص تھے اس کے علاوہ باقی میں آپ کو بتا دوں یہ قبر مبارک دیکھیں جی مولانا قاضی محمد اسمت اللہ اخونزادہ رحمت اللہ علیہ یہ خلیفہ المولوی استاذ الفاضل خطیب مفتی ماہر علم مراس اور الیاسی مسجد کے یہ پہلے خطیب تھے اس کے علاوہ انہیں کون سے ایوارڈ دیا گیا تھا یوم پاکستان کے موقع پر سلسلے میں ان کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا اور الیاسی مسجد کے پہلے جو خطیب تھے وہ بھی اخونزادہ نواشیر کے اخونزادگان جو ہے ان کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے یہ دیکھیں جی یہ اخونزادگان نواشیر قدیم مغبرہ ہے بہت سارے ماشاءاللہ یہ جو سات پشتوں تک سلسلہ ہے یہ اولیاء مفتیان حافظ قرآن اور یہ دین سے مدرسہ سے جڑے رہے اور اخون بابا باقی جو ہسٹری میں انشاءاللہ آپ کو تحریری طور پر دوں گا احمد شاہ عبدالی کے دور میں فاتح بن کے آیت ہے اور عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اخونزادہ کے بارے میں کہ یہ تو لوگ اس طرح تھے تو یہ اخونزادہ وہ بزرگ ہے جنہوں نے قوموں کی سربراہی کی تھی اسلامی لشکوں کی سربراہی کی تھی یہ قدیم مغبرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں نواشیر میں یہ سولوی صدی کے آخر سے آباد ہے اور الحمدللہ اس وقت پانچ سو ساڑھے پانچ سو گرانے جو ہیں ساڑھے پانچ سو کے قریب گرانے جو ہیں وہ نواشیرہ خونزادگان کے ہیں چلتے ہیں جی تو عصیف بھئی مجتبہ بھئی چلتے ہیں